پروفیر صاحب چار ہزار کے قریب عربی اشار آپ کی ناتیہ کلام اس کی اپنی ایک دھوم پھر آپ یہ دیکھیں کہ اصداللہ غالب جیسی شخصیت یعنی وہ ان کا اپنا مقام سٹیچر اتنا بڑا کہ اپنا ایک تہائی کلام جو ہے صرف آپ کی وجہ سے انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے وہ میں نے آپ کے حمصہ ہے آپ دیکھیں اور اس میں آپ اتنے نمائع کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے آگے بلکل یوں سمجھ لیجئے کہ گھٹنے ٹیک کی جو ہے بیٹھا کرتی تھی ذرا بتائیے آپ کا عدبی مقام اور عدبی مقام میں خاص طور پر جو آپ نے شائری کے ذریعے سے عشق رسول کو پروموٹ کیا اور خاص طور پر نظریات اور عقائد کے حوالے سے اس کی جو مطلب ایک بہت سی باریک لائن تھی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ لائنیں اس سے دور دور نہیں ہوا بہت بہت شکریہ جہاں تک فضل خیر آبادی صاحب کے علم اور عدبی شناخت کا تعلق ہے یہ بہت بلند ہے دیوان غالب جو ہے اس کا انتخاب جو مولانا فضل خیر آبادی صاحب نے کیا وہی چھپا یہ ان کا مقام ہے واہ 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 دوسری بات کہ پہلی ربائی جو ہے یا قطع تاریخ وہ ان کے والد محترم کی غالب نے لکھی تیسری بات کہ غالب سہل مشکل پسند شائر تھے انہوں نے کہا کہ آسان زبان میں بات کریں یہ وہ مقام ہے پھر یہ ہے کہ غالب اپنے دور میں ایک یہ معصر بارسوخ انسان تھے اور ان کی مالی معاملات میں بھی مدد کرتے رہے دوسرا یہ ہے کہ یہ خاندان سارا خیر البلات سے وابستہ ہے ان کے والد صاحب ان کے علم و فضل کا بھی ذکر کیا وہ بھی صدر صدور رہے یہ خود بھی صدر صدور رہے ان کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب کی وفات ہوئی تو پورا عالم اسلام نے احساس محسوس کیا کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا خلافت عثمانیہ کے جامع اظہریہ میں بقاعدہ ہفتہ بھر سوگ منایا گیا یہ اتنا بڑا مقام ہے اب ان کی جو شخصیت ہے جیسے کہ اب یہ ذکر ہوا ان کے دو پہلو بہت نمائی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے مضاحمتی تحریک کو آگے لے کے چلے شاہ بہادر شاہ زفر نے خاص طور پر انہیں بلایا اس کام کے لیے وہاں سے آئے اور تقریباً چار ماہ کی پانچ ماہ کی جو تھی ازادی جو تھی دلی پہ جب مجاہدین کا قبضہ ہوا تو یہی نمائندہ منتظم تھے ڈائریکٹر کنگ کانسل تھے اور پھر انہوں نے دستور العمل بنایا وہ دستور العمل کے نفاظ کے لیے جو کمیٹی بنائی اس کے بھی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر تھے پھر لوگ جو تھے ان میں یعنی ترغیب پیدا کی جنرل بخت خان اور یہ مولانا سرفراسہ یہ تین آدموں کی کانسل تھی جنہوں نے فتوہ ظاہر کیا اور عوام میں عام کیا کہ مضاحمت کیوں ضروری ہے اب مضاحمت کے دو پہلو تھے جو ان کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں یہ ہمارے دور کے وہ نمائندہ افراد ہیں جو نقلی علوم میں بھی ماہر تھے عقلی علوم میں بھی ماہر تھے اور مجتہیر بھی تھے اور جہادی بھی تھی